اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر این وہی جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا آج پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان ان کی دو بینوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر بھری عدالت میں ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے آج قاضی صاحب کے حوالے سے اور خبریں بھی آئی ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن آج کا سب سے بڑا ایونٹ قاضی صاحب کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے تھے عمران خان کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے کیس کے حوالے سے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اس پر عمران خان کی دو بینیں عزمہ خان اور علیمہ خان سپریم کورٹ میں پہنچیں اور انہوں نے کیا کچھ کیا وہ ساری روداد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین اکرام بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ عمران خان کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل اس وقت اڈیالا جیل میں چل رہا ہے اس کیس کو لے کر کل قاضی فائزی صاحب نے بھری عدالت میں وائلڈ لائف کا ایک کیس چل رہا تھا کیس تھا مارگلہ ہل نیشنل پارک کے حوالے سے اور اس میں قاضی صاحب نے بالکل آؤٹ آف دا باکس جا کر کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی توق ہی نہیں بنتی ایک ریمارک دیا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو باہر سے آیا اس وقت کی حکومت نے وہ پیسہ سب سے بڑے سیٹ کو طاقتور سیٹ کو دے دیئے اس طرح کے یہ ریمارک سے میں پچھلی ویڈیو میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں قاضی صاحب خود اتنے ڈرپوک ہیں کہ طاقتور سیٹ کا نام ان کے موز سے نہیں نکل پایا اور ان کی زبان گنگ ہو گئی ظاہر ہے قاضی فائزی صاحب کا اپنا ایک مائنڈ ہے جو قاضی صاحب نے ڈسکلوز کیا کوئی بھی جج اگر سپیریئر کورٹ کا جج ہے تو وہ ایسے ریمارکس نہیں دیتا ہے اس سے ظاہر ہے لوئر کورٹ میں چلنے والا کیس ایفیکٹ ہوتا ہے ججیز اس سے ایفیکٹ ہوتے ہیں سائل اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ بڑی ہی عجیب بات سمجھی گئی قاضی صاحب کی جانب سے جو ریمارکس آئے کل ایک سو نوے میلین پاؤنڈ میں تو ایسا لگتا ہے کہ قاضی صاحب نے ایک ڈیریکشن دے دیا لوئر کورٹ کے ججیز کو کہ یہ کیس اس طرح چلتا ہے اور اس کا فیٹ کیا ہونا چاہیے اس کو لے کر عمران خان کی جو دو بینیں تھی عمران خان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے بہت سخت اتراز کیا اور آج عمران خان کی دونوں بینیں عظمہ خان اور علیمہ خان نے قاضی فائزی صاحب کے جانب سے جو ریمارکس دیا گئے تھے کل وائل لائف کیس میں اس کو لے کر آج انہوں نے قاضی صاحب پر ادم اعتماد کیا انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا میں نے بھی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وہ خود جائیں گی اور ان کے ساتھ اسلامباد میں موجود ایمین ایز ہوں گے وہ کھلا ہوں گے اور وہ جا کر روسترم پر کھڑی ہوں گی اور وہاں پہ قاضی صاحب سے جواب مانگا جائے گا لیکن اب پلیننگ چینج کی گئی اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک درخواست دائر کی گئی ہے اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایک تو اس درخواست پر عزمہ خان اور علیمہ خان ان دونوں بینوں کے دسخت موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یعنی کہ قاضی فائز عیسا نے بارہا ہمارے کیسز کو سنا ہے اور ہمارے بھائی نے بہت بار اس سے پہلے بھی عمران خان نے بہت بار آپ کے مس کنڈکٹ کے بارے میں بات کی ہے یعنی قاضی صاحب کا مس کنڈکٹ لے کر بات کی ہے عزمہ خان اور علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی نے یہ بھی کہا کہ ان سے متعلق آپ کسی بھی کیسز کی سماعت نہ کریں آپ پاکستان تحریکین صاحب سے متعلق ہو پی ٹی آئی سے متعلق ہو عمران خان یا ان کی فیملی سے متعلق کوئی بھی کیس ہو تو یہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ قاضی صاحب آپ کی مہربانی ہے آپ مہربانی کریں خود کو ہمارے متعلق کسی بھی کیس سے ہمارے متعلقہ کسی بھی بینچ سے الگ رکھیں تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمارے بھائی نے یہ بھی کہا کہ آپ کسی کیس کی سماعت نہ کریں اور ہمیں مریم نواز خان جو جیو نیوز کی ایک ریپورٹر ہیں ان کی ٹوئیٹ سے یہ پتا چلا کہ ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کیس جو القادر ٹرس کیس ہے اس سے متعلق آپ نے ایک کیس میں ریمارکس دیئے ہیں جو بالکل ایک irrelevant کیس ہے جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا وہ کیس آپ کے سامنے نہیں تھا اور آپ نے وائل لائف کیس میں ریمارکس دیئے اور وائل لائف کیس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ کا جو کنڈکٹ تھا جو آپ کے ریمارکس سے اس سے ہمارا جو ٹرائل ہے وہ متاثر ہوا ہے اور ان ریمارکس سے آپ کے ذینی رجحان کا پتا چلتا ہے یہ بھی موقف اختیار کیا گیا علیمہ خان کی جانب سے کہ آپ ہمارے بھائی کے بارے میں متعصب ہیں اور آپ نے اپنا جو مائنڈ ہے ڈسکلوز کر دیا ہے اپنی ذینی حالت کو آشکار کر دیا ہے کیونکہ یہ جج کے کنڈکٹ میں آتا ہے کہ جب کوئی ایسا میٹر ہو اور وہ کسی کوٹ میں انڈر ٹرائل ہو تو اس میں یہی ججز آ کر کہتے ہیں کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکتے اس پر میڈیا میں کوئی بات نہیں ہو سکتی وہ کلا اس پر بات نہیں کر سکتے لیکن خود وہی ججز اپنی عدالت میں اپن کوٹ میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے پیسے اٹھا کر ادھر دے دی ہے حالانکہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے حقائق اس سے بلکل مختلف ہیں میں پچھلی ویڈیو میں وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پر ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی لازم ہے تاہم آپ نے اپنے ہی کوڈ آف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور جس بینچ کا آپ حصہ ہیں ہمیں اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے وائل لائف کیس سے متعلق ہمارے بھائی کے کیس کے بارے میں آپ نے جو ریمارکس دیئے آپ میرے بانی کر کے ان ریمارکس کو واپس لیں اور ہم سپریم جوڈیشل کانسل میں آپ کے خلاف مسکنڈکٹ کا کیس دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں تو یہ موقع اختیار کیا ہے علیمہ خان نے آج سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ میں آج ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ کچھ وقالہ پاکستان تحریک انصاف کی آئیں گے اور وہ اس درخواست کو دائر کریں گے لیکن وہ وقالہ نہیں آئے انتظار حسین پنجوتھا اور دیگر کچھ وقالہ آئے اور پھر یہ موقع اختیار کیا گیا کہ قاضی صاحب کے سامنے جو ہے اوپن کورٹ میں جائے جائے وہاں جا کر پھر درخواست دائر کی جائے یا پھر اس پلان کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک درخواست دائر کی جائے گی ریجسٹر آر آفس کے اندر اور پھر قاضی فائزی صاحب کے جواب کا انتظار کیا جائے گا ظاہر ہے یہ درخواست ٹیک اپ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ قاضی فائزی صاحب ریمارکس واپس لیتے ہیں یا نہیں تاہم ایک خبر اور آئی ہے کہ قاضی صاحب نے جو اگلا آنے والا ہفتہ ہے اس میں وہ چیمبر ورک کریں گے وہ کسی معمول کے بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے پھر ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہو گیا ایک کیس تھا جسس بابر ستار کی عدالت میں جس میں آڈیو لیگ کا معاملہ تھا بابر ستار کے اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا اس پر اب سپریم کورٹ میں ایک ہم خیال بینچ بن گیا ہے یہ بینچ جسس منصور علی شاہ جسس جمال خان مندوخیل اور جسس ستر من اللہ پر مشتمل ہے وہ انیس اگس کو اس کیس کی سماعت کریں گے یہ بڑا ہی اہم کیس ہے دوسری طرف جو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے جو فائر وال تھی فائر وال کی تنصیب جسے ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں اپسیٹ ہیں اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی بندش ہوئی ہے اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں آج حامد میر جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کی امان مزاری کے ذریعے کے اس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں لہذا فائر وال کی تنصیب کو روکا جائے پھر ایک اور خبر لاہور ہائی کورٹ سے ہے ایک اور مغوی نے لاہور ہائی کورٹ پر آج ادم اعتماد کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نئی محمد یاسین کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نبٹا دی درخواست گزار کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی استعداہ کر دی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے اس پر رجوع کر لیا درخواست کو واپس لینا چاہتے ہیں جسی شکیل احمد نے مغوی کی بیوی سہرش بحرام کی متفرق درخواست پر سمات کی ان کا کہنا تھا کہ سادہ کپڑوں میں کچھ ملبوس اہلکاروں نے 29 جولائی کو ان کے گھر پر ریڈ کیا تھا اور ان کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے یہ جو ادم اعتماد کا سلسلہ ایک چل پڑا ہے مختلف ہائی کورٹ کے اوپر اور تمام نظریں اسلامباد ہائی کورٹ پر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے لیے تو یہ واقعی ایک بڑے عزاز کی بات ہے اور بہت اچھی خبر ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز بات سنتے ہیں اور عمل درامت بھی ہوتا ہے لیکن دوسری ہائی کورٹ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مایوس کن اور انتہائی افسوسناک ہیں اب 19 اگست کو جسیس منصور علی شاہ جسیس جمال خان مندو خیل اور جسیس اتر من اللہ ایک دبنگ کیس کی جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں آڈیو لیک کے حوالے سے اس میں بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی اسی طرح دیگر کئی آڈیو لیک کی گئیں جو عمران خان کی ان پر بھی بات چیت ہوگی تو یہ ایک تگڑا کیس ہے جس کی سماعت انتہائی دلچسپ ہوگی جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہماری خفیہ ایجنسی ہیں ان کے کردار کا تعاین کرے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا